ان کے گھر میں پویتر آتما بلیسنگ آنے پائے شمسی کا نام میں تیرا ہاتھ ان کے اوپر ٹرانسفر ہونے پائے پرمشور اور یہ سچ میں تیرے کلام میں بنے رہے تیرے بچن میں تیرا بھی شیک میں بنے رہے پرمشور اور ان کے اوپر سچ میں پرمشور تیرا دیا والا ہاتھ بنا رہے شمسی کا نام بولو آمین آپ سنیں پویتر آتما بچن کو سننے والے لوگوں کا آدھر کر رہا ہے میں نے کہا کہ جو بچن کو سن رہے ہیں دھیان سے آج آپ کی لائف میں تھوڑا نہیں بہت کچھ ہوگا آمین وشواس ہیں آپ کو آپ کو وشواس کرنے پرمشور بہت کچھ کرنے کے لئے جا رہا ہے اپنے ہاتھ اٹھاؤ اور آسمان کے اور بولو کہ پرمشور جو میں مانگوں گا آج مجھے ملے گا آمین جو میں مانگوں گا ملے گا بولا حالیلویہ سنو پربو کے آتما نے مجھے کہا کہ میں لائف میں بہت شمانی کر رہا ہوں اور پربو کا آتما مجھے بول رہا ہے کوئی بہن مجھے اڑیسہ سے دیکھ رہی ہے اور اسی سے میں پرمشور کا آتما مجھے بول رہا ہے کہ آپ کا نام ایسے ہے لیکن آپ کا نام پورا ایسے سونیا پرمشور کا آتما آپ سے بات کر رہا ہے گورنمنٹ جوب کی آج سیس دے رہا ہے آمین یو پی سے مجھے دیکھ رہا ہے روی ہولی سپیٹ آپ سے بات کر رہا ہے گورنمنٹ جوب کی آج سیس مل رہی ہے آمین میں کسی بہن کو دیکھ رہا ہوں اس کا نام نینہ نینی ایسے کچھ نینسی یا ان سے نام ہے اس کا ہولی سپیٹ نے مجھے بولا ہیں تین نام وہ اس لیے میں ایک جیسے نام ہیں پوریتر آتما نے مجھے کہا آپ کی جوب چلی گئی ہے پرائیویٹ جوب یا گورنمنٹ جوب تھی وہ چلی گئی یہاں پریشان نندراش ہیں اس بات کے لیے خود اسپیٹ آپ سے بات کر رہا ہے جوب بلکل نہیں جائیں گی بلکل نہیں ختم ہوگی پرمیشور آپ کے اوپر دیان کر رہا ہے جراتی شمسی کا نام ہے آپ کو پھر سے کول آئے گی کوئی یہاں پر بیٹھ ہیں اور پرمیشور کا آتما میرے سے بات کر رہا ہے کہ آپ پلونٹ لینا چاہتے ہیں لیکن وہ بند نہیں پا رہا پرمیشور کے آتما نے مجھے کہا پرمیشور کا آتما آپ سے بات کر رہا ہے کہ کوئی بہن ہے یہاں پر جس کا پتی بہت شراب پیتا ہے چھوڑنے رہا ہے پرمیشور نے کہا مجھے کہ ابھی سی سمیں جب آپ بچن کو سننے کے لیے تیار ہوئے پرمیشور اتما نے کہا ایک سوردود میں دیکھ رہا ہوں بہت سارے سوردود سیڑھی لگا کر اتر رہے ہیں اور جن کے گھر میں کوئی نشا کرتا ہے کوئی وقتی بھی کرتا ہے آزاد ہو رہے ہیں آجی شکے نام میں آپ کی بلیسنگ آپ کے لیے شکے نام میں بولو امین سنیں گے میں اسے دیکھ رہا ہوں کسی کو کوئی بہن ہے یہاں پر ایسے کوئی سوما سوما ہاں سوما سوما ہاں مائک لے جو جو بھی ہیں ہاتھوں کو اٹھاؤں سوما رانی سوما ایسے ہاتھوں کو اٹھاؤں مائک لے کیا مائک ہاں ہاتھ اٹھاؤں مائک کھڑ رہا ہوں مائک کرو آگے کیا نام ہے پاپا جی سوما مائک ہاں کیمرہ کڑی در پرابو کا آتما آپ کو چھوئے اور برکت دیش و مسی کے نام میں کتنے لوگ خوش ہیں جو لوگ کتنے لوگ میرے جنم دن پر آئے تھے دیکھا آپ نے کہ پرمیشور کا آتما کام کرتا ہے کیا کر رہا تو ڈبی کیوں نہ بنا رہا اس کی اور سی سمیں پرمیشور کا آتما کام کرتا ہے میں بچن کے نسار میں نے بھوشمانی کیا تھا پرابو نے مجھے بتایا تھا اور وہ بھوشمانی پوری ہوئی دیکھو چکی پھنٹر نے سر پہ دو بار ہاتھ رکھوایا پھر عدیتیا پچھونی نے رکھوایا پھر تیسر نے بھی رکھوایا سنین پال ہالیلویا ایکٹر میں پردیویسر میں نے بارے بچوں کے لئے پراتھ نہ کرو بول ہالیلویا ہالیلویا اس کا مطلب کہ کوئی نہیں روک سکتا یشو مسیح کے سوسما چار تو فیل نہیں ہے پوری دنیا میں پہلے چھوٹے چھوٹے لوگوں تک گیا لوگ کہتے ہیں چھوٹے لوگوں لوگ یہاں پر آتے ہیں میں نے کہا پرمیشور اب بڑے بڑے لوگوں تک لے کر جا رہا ہے سمجھ نہیں ہاں کیا نام ہے آپ کا پاپا جی سومہ رانی سومہ رانی ہاں ہاں پربو کے آتما نے مجھے کہا کہ تین سال سے میں ایسے دیکھ رہا ہوں آپ کے اوپر ویسے تو بارہ سال سے دیکھ رہا ہوں پرمیشور کے آتما نے مجھے کہا کہ بلیک میجی کو رہے ہیں آپ کی شادی سے شادی کو کتنا ٹائم ہو آپ کی پاپا جی تیرہ سال ہو گئے میں نے دیکھا جب آپ کی شادی وہ بارہ سال پورے گنے گئے ہیں تیرہ سال ابھی چڑھا نہیں ہے پورے بارہ ہوئے ہیں دھیان کر پویتراتما نے میرے کو کہا یہ تو تیرہ گلت گن رہی ہے بارہ سال ہوئے ہیں اور پرمیشور کے آتما نے مجھے کہا کہ جیسے کچھ لوگ دوہزار چوبی کو بھی گن لیتے ہیں میں اس کو نہیں گن رہا ہوں ابھی تو وہ چوبی ختم نہیں ہو اس لئے تیرہ نیوے تیری شادی کو تو بارہ سال پرمیشور کے آتما نے مجھے بتایا کہ ایک بلیک میجی کو ہے سومارانی ترے اوپر اور اسی سے میں پربو کا آتما تر سے بات کر رہا ہے کہ جب کسی جب آپ چننی لے کر بیٹھے دولن بن کے تو کسی نے سندور لگا کر آپ کے نوٹ پر ایک بلیک میجی کر دیا آپ کا پیس ایسے ڈال کر چلی گئے اور آپ نے کہا لو لو بڑا اچھا نوٹ ہے سومارانی ترے ایک نوٹ آپ کو اس میں ملا لیکن آپ نے اس کو خرچ نہیں کیا نوہ نوٹ تھا وہ اور اس میں وہ بلیک میجی بڑھتا گیا بڑھتا گیا پیٹ میں پرابلم ہوا اور اس میں بچے دانی میں پرابلم ہوا بچے میں کسی کو پرابلم ہو گیا بچے نہیں بچے نہیں ہیں یہی بات بتا رہا ہوں کہ ایک بلیک میجک تھا اور چیز میں آپ کو ٹچ کر رہا تھا پریشان کر رہا تھا پویتر آتما نے آپ کے بیچ میں بھوشکتہ اس لئے رکھیں کہ آپ بشواس کریں پر آپ کی لائف میں چمتکار ہوں اس لئے بائیبل میں لکھا بھوشیمانی کی پستک میں پہلا تسنوکیوں چار کے انیس بیس میں لکھا کہ بھوشیمانی کو تُچھنا جانو جو اچھی لگے ہیں اسے پکڑ لو باقی کو چھوڑ دو آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں کریں آپ کو بشواس کرنا ہے پربو کا آتما آپ کو بلیسنگ دے اس لئے مصرح کے نام میں پاراسی سنو آپ کے لئے بات کر رہا ہوں اور چیز میں کیا کر رہا ہے تو دکھا کیوں نہیں رہا سے مجھے سکرین پہ کلاکاری نہیں کر اپنی تری کلاکاری کر دوں گا میں اندر چانٹے لگا کے سنو جب میں جو گصہ آجاتا میں لائی میں بھی بول دیتا ہوں شرماتا نہیں ہوں یشو مسیح نے کہا اپنے بچوں کو ڈنڈے سے بھی صدار ہو اگر گلتی کرتے ہیں تو مطلب تانڈنا کریں ڈنڈا نہیں تانڈنا بچوں کو سمجھانا ہے تانڈنا کیسے ہوتی ہے آپ کے پاس جو بچے نہیں ہیں آپ کافی سمیہ سے پریشان ہو لیکن پربو کہا تھا مجھے بول رہا ہے کہ اس کے لئے نہیں آپ کے کام بھی باندے گیا آپ کا پیسہ بھی باندیا گیا ہاں یا نہ آپ کے کام بھی باندی گیا پیسہ بھی باندیا گیا پرمیشور کا آتما کر رہا ہے کہ میں اسی سمیہ اس بندن کو توڑ رہا ہوں میں کسی کالے کو دیکھ رہا ہوں جس کا نام کالا ہے اور آپ کا فیملی میں کوئی اس کو جانتا ہے اس کو ایسے بولتے تھے کالے کالا کالا اس کی بولتے تھے اور پھر کیول کیول پتی دنا میں جو ایک باہ بتا آپ کا پتی کالا ہے کے گو رہے ہیں اوئی وہ کرچیں لےیکی اس درہ جو کا آئے کے گو رہے ہیں آپ کا پتی کالا ہے کے گو رہے ہیں پاپ پا جی نہ گو رہے ہیں تائے کالا ہے ناں ناں آپ 가서 دسہیں کے کالا ہے کے گو رہے ہیں فوتو تکہ ساو ہنو فوتو ہے کیا ہے کے بندہ ہے یاzessی آیا ہے ہزمینڈ کا on yeon موائل پی ہے اس کا موائل لکانکے دکھانا ہوں v prepares دیر میں اپنے دی تاریف کر رہی ہے چھٹھی دیکھاؤں مجھے فون کر کے دکھاؤں جلدی سے پرس سن لے تو نکال دے فٹا فٹ اور اسی سے میں ہی طرف دیکھ میں ہی طرف دیکھ بیٹے کیا کر رہا کیمرا مین تو ہاں میں تا دیکھو میں تا دیکھو کیمرا ادھر رکھ سنو پربو کا آتما آپ سے بات کر آپ اپنے پرس کو چھیڑ رہے ہو اٹھاؤں پرس اٹھا اس کا میں بتا رہا ہوں در کو پرس میں کیا کیا اٹھا پکڑ اسے ایک سوکا نوٹ نکال اس میں سے چھپن چھپن ایک پہ چھپن لکھا ہے 56 اور ایک سوکا نوٹ پہ لکھا ہے 91 ایک پہ لکھا ہے 85 ایک پہ لکھا ہے 54 پہلے دیکھ 5 6 مانے کیا بتایا 5 5 6 ڈونڈ لینا اچھے سے 5 6 سوکا نوٹ پہ لکھا ہے یہ بشواس کرنا ہے اور آپ اپنا نوٹ چیک کر لو آج بہت سارے لوگوں کے نوٹ میں ففٹی سکس ملے گا آج بہت سارے لوگوں کے نوٹ میں ففٹی فور ملے گا میں کہا رہا ہوں چاہے پانچ سو کا ہوں چاہے دوستوں کا ہوں چاہے سو کا ہوں تکہ نہیں مار رہا ہوں ففٹی فور ملے گا ففٹی سکس ملے گا جس کا ملا اس ڈیجٹ میں آپ کے کام ڈبل ہو گئے مل گیا آجا لالے کی جان ہاللیلویہ خیفٹی سکس دیکھ لے دکھا جرا کیا میرے پہ دیکھ رہے ہو میری اونگلی دیکھ رہے ہو یہ میرے سامنے ہی بیٹھا ہے بندہ ففٹی سکس آج 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 دیکھو سنو جس جس کے نکل رہا ہے گھار بننے والا تمہارا شمسی کا نام ہے دیکھو ایک اور ایک اور ادھرا فٹا فٹا اوپر کیا بتا وہی نوٹ لیا یہ تو دیکھو میں نے کیا کہا دیکھا بیٹے دیکھا کیا ہے آرام سے دیکھا دیکھا دیکھو کیا یہاں کیامرہ سہی کر نہیں آرہا ترہا ہلا مت جور سے تاڑی بجا چھوڑا رہتاریاں چھوڑا رہتاریاں چھوڑا جو جس جس کے آگیا چھوڑا رہا ہے دکھا 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 اپنی بیکس ملٹ اگلوں کی سے میں چیک کر رہا ہوں دیکھو یہcion لیا ایکٹ کر کر دکھا رہا ہوں دیکھو 56 ہے کی نہیں دیکھو بلکل اوپر یہ ماتمگاندی کے اوپر دیکھو دیکھاؤ 56 تاڑی بجائیں گے جورس ہمارو تڑیاں یا سودے دوارتے مارو تڑیاں باتتمی جی نہیں کرمی پیچھے آنکے تو کیا بچہ ہے سنو میں نے کہا 56 یہ دیکھو یہ آپ کا نام آپ کا اس کا ممو دکھا اور ادھر دیکھو دیکھو 56 میں نے کہا کہ 56 ملیں گے اور دیکھو لائن لگی ہوئی ہے پورا چرچ آج 56 کے نوٹ ہی لے کر آیا کیا اللہ اللہ میرائی کل ہے یہ میرائی کل ہے مجھے دیکھو کس کس کے نوٹ تھے پکڑو اپنے ماتا دے دیکھو آج نیا میرائی کل ہے دیکھو دونوں نوٹ میں 56 ہے یہ دیکھو یہ 56 دیکھو اور یہ ماتا کا نوٹ ہے دیکھو اس کے شکل جور سے تعریف کرو جور چھون Geel اللہ جو جے گار کرو سارے جا جے گار کرو سارے جا جے گار کرو سارے جا جے گار کرو سارے علیہ یہاں رکھوں jan ATE چلو جاؤ 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 جلدی کھرو چلو شاباش جاؤ جاؤ ڈبا ہٹو شاماش پرچار کا ٹائم ہے چلو شاماش ماتا آپ نے لے جا اپنے ہاتھوں کو اٹھا ہٹ جا بیٹے پرچار کا ٹائم رکھ دے ہاں اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ جو اور سے تاریف کرو اس کے نام میں سنو لائیو میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ بہت سارے لوگوں کو میں نے پیچھے ہی روک دیا سب کے نوٹ میں فیفٹی سکس ہے سن رہے ہو وہ دیکھو ادھر بھی ہاتھ اٹھا رہے ہیں سب کے نوٹ میں فیفٹی سکس بس یار یہاں نہیں آنا بس کوئی مندر میں چڑھا ہاں چڑھا رہے ہو بس رکھ جو آپ کو سننے جس کو اپنا نوٹ چاہیے وہ لے جانا لیکن آپ کو بتا دیا جس کے بھی فیفٹی سکس آیا جس 54 آیا بس 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 بیٹھ جا وہیں بیٹھ جا جس کے بھی آیا پرچان کرنے دو آپ کے گھر میں کروڑوں روپے کی آسیس آ رہی ہے لکھ لے نا یہ پوشہ بانی ہیں ہلو ہلکے میں نہیں بول رہا ہوں یہ پوشہ آتما ہے اتفاق نہیں ہے اتنے سارے لوگ ایک ہی نوٹ لے کر آگے کیا گھر سے میں نے اس لیے اتنے سارے مانگائے پوشہ آتما نے مجھے بولا کوئی شک کر رہا تمہارے میں کہ پروفیٹ ایسے یہ کسی کو پتا ہوگا میں نے کہا چل ایک کا نکالا سب کا نکال دیا آج آج ایک ہی برکت نہیں ہے جو گھر میں بھی بیٹھا ہے اور سن رہا ہے مجھے آج نیچے بیٹھ جائے لڑکے اور چیز ہمیں آشیش آرہی ہے مسیح کے نام میں آئیے سرپے ہاتھ رکھیں بچن میں جائیں گے شباز جلد جلدی پوشہ آتما جی میں پریر کرتا ہوں اس سمیں پرمیشور جو تیرے کنام کو سننے کے بھوکے اور پیاسے ہیں ان کے گھر میں تیس گنا نہیں پرمیشور آج ساٹھ گنا نہیں سو گنا بینک بیلنس بڑے سو گنا پرمیشور برکتیں آئیں سو گنا ان کی لائف سٹوری چیند ہو ایشو کے نام میں ان کا آتمک جیون سو گنا بڑے سو گنا آشیش میں بدل جائیں سو گنا بلیسنگ آئے ایشو مسیح کے نام میں سو گنا پرمیشور آج سے ان کے پردھان آئے ایشو مسیح کے نام میں آمین آج آپ نے پتہ کیا کیا ہے آج آپ نے ویدی پر دھن رکھا ہے رکھا نا چڑھایا نا آپ کے گھر میں ایسے ہی دھن کی آشیش آئے گی آمین بولو حالیلویہ حالیلویہ پربو بلیسنگ دے رہا ہے آپ کو اور چیز سمیں پرمیشور کا آتمہ آپ کو آشیش دے لائیو میں بھی وہ دیکھو سکرین پر وہ گھر بیٹھ کے دکھا رہے ہیں تاڑی بجاؤ جو اور سے تاڑی بجاؤ اللہ علیہ کیا یہ اتفاق نہیں ہے کیا ہوں دیکھو لائی میں سکرین پر بھی وہ بڑی کری ہیں گھر بیٹھ کر وہ اپنا ففٹی سکس کا نوٹ دکھا رہے ہیں یہ پرمیشور ہے جو اور سے تعریف کرو ایشو مسیح کا نام میں آلیلویہ سکرین پر بھی لوگ جڑے ہوئے ہیں یہ یاد رکھنا آج سے miracle منی ہوگی آپ کے گھر میں جس کے پاس گھر نہیں ہے گھر بنے گا آمین blessing آئے گی ایشو مسیح کے نام میں کیا آپ تیار ہیں جو اور سے تعریف کریں ایشو کے نام میں آلیلویہ ہاں اس کو آسیز تو رہے گی ہاں اٹھ بیٹے اٹھ اے چمپا اٹھ سنو اٹھو تمہیں آسیز تو رہے گی دیکھو چھا باش فٹا فٹ میتر دیکھو ہاں میتر دیکھو اب اسی سے میں blessing کھل رہی ہے آپ کی پویتر آتما آسیز دے رہے آپ کے اوپر اور اسی سے میں پربو کا آتما blessing دے رہے اب آلا باش میرے ہاتھوں کی طرف دیکھ اور اسی سے میں وہ نکل رہی ہے گندی سپریٹ جو بارہ سال سے تیرے پیٹ میں چھپی ہوئی ہے اب اسی سے میں وہ نکل رہی ہے مو کھول اور چل نکل جائے اس کے اندر سے come out come out come out بہار آؤ بہار آؤ بہار آؤ بہار آؤ بہار آؤ چل جس نے دان نے دیا اس کے اوپر گر جا چل بہار آؤ اسی مسی کے نام میں چل جلدی سے اٹھ اور اسی سے میں میرے ہاتھوں کی طرف دیکھ کھایا پلایا بہار چل اسی سے میں وہ جادوڑ دونے کے شراب پھوڑ دیتا ہوں اسی مسی کے نام میں بہار اس کے پیٹ کے اوپر سے وہ شراب ٹوٹ جائیں اور اسی سے میں بچے کی آنسیش ملنے پائیں شمسی کا آمین میری طرف دیکھ اور اسی سے ہمیں گوڈ نیوز آ رہی ہے ڈچ ریلیز پاور اسی مسی کے نام میں بیٹے کی آنسیش ملنے پہ آمین گوڈ نیوز روح آپ سب کو آنسی دے آج کا ہمارا ٹوپک ہے کہ پربو کو پرسن کرنے والے بنو کتنے لوگ پربو کو پرسن کرنا چاہتے ہیں ہاں یا نہ کتنے لوگ پربو کو پرسن کرنے والے بنیں گے آج سے پربو کو پرسن کرنے والے بننا ہے اور جو پربو کو پرسن کرتے ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں ان کے تریقے کی ایمپرمیشور کیسے دیکھتا ہے کہ پربو کو پرسن کرنے والے کون کون لوگ ہیں وہ کہہ رہا ہے وہ ویتی ہم آج کھول اس کی تھوڑا پربو کو پرسن کرنے والے لوگ کہہ رہا ہے کون ہے وہ لوگ کہہ جس کا جیون پرانتھنا سے بھرا ہوا ہے جس کا جیون پرانتھنا سے بھرا ہوا ہے پرانتھنا سے یار تو سنڈے کو ڈاٹ کھانے کے بعد نہیں سودھ رہا کیا تھا سودھار گیا سنو پرانتھنا کا جیون ہے جس کا وہ پرمیشور کو خوش کر سکتا ہے نمبر دو جس کا پویترتائی کا جیون ہے وہ خوش کر سکتا ہے نمبر تین یشو کے لیے جیتا ہے کس کے لیے یشو کے لیے جیتا ہے کچھ لوگ اپنے بچوں کے لیے جی رہے ہیں جب آپ نے دیکھا کہ وہ رو رہے ہوتے ہیں اور ایک بات کہہ رہے ہوتے ہیں پربو آپ کو پتا ہے میں تو اب تک مر جاتی بچوں کے لیے زندہ ہوں کہتے ہیں کہ نہیں ہم ایسا اس کی مائک ٹھیک کر ہم کہتے ہیں کہیں بار ایسے کہ میں تو پربو کے لیے نہیں میں تو اپنے بچوں کے لیے زندہ ہوں کئی لوگ ایسا کہتے ہیں کہ میں تو مر جاتا اب تک لیکن اگر میرے جیون میں میرے بچے نہ ہوتے میں تب پتی کو بولتی ہے کہ میں تب کب کا چھوڑ دیتی یا موٹے سے کب کا چھوڑ دیتی لیکن میں کس لیے کس لیے نہیں اس کو چھوڑا بولتی نا عورتیں ایسے میرے بچے ہیں تن تن اس لیے نہیں چھوڑا اس لیے بولتی ہے آج بہت سارے لوگ ایسا بول رہے ہیں کہ شاید کہ وہ پربو کے لیے پربو کے لیے جینا نہیں چاہتے میں کہہ رہا ہوں کہ آج سنسار میں لوگ صرف میرے گھر ملے گاڑی ملے بچہ ہو جائے میرا پریوار سکھی ہو جائے پرمیشور کہتا ہے پہلے پہلے آپ کو پرمیشور کے لیے جینے ہیں اگر پرمیشور نے دیکھا کہ یہ میرے لیے جینے کے لیے تیار ہے تو پویتر آتما آپ کو وہ خوشیاں دے گا لائف میں آپ حیران ہو جائیں گے چرچ آپ کی سٹوری چینج ہوگی شمسی کے نام میں کیا آپ تیار ہیں باتوں کو سننے کے لیے سنیں کہہ کے اس کے کاموں کے لیے دل کھول کر دل کھول کر رکھتے ہیں جو لوگ چوتھا پوائنٹ پربو پرسن ہوتا ہم لوگوں سے آپ کو بتاؤں گا کہ کچھ لوگ جو ہیں اپنی لائف میں پربو کو پرسن کرتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا پرانتھنا کرنے والا ویکتی سے پرمیشور پرسن ہو جاتا ہے کچھ لوگوں کو پرانتھنا نہیں کرنے آتی وہ کئی بار چرچ میں جھاڑو لگاتے رہتے ہیں اس کا مطلب وہ دل کھولتے ہیں پرمیشور کی سیبا کرنے کے لیے کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوتا ہے کہ ٹینٹ لگا رہے ہوتے ہیں کچھ لوگوں کو دیکھا ہوتا ہے آپ نے سڑک پر پانی پلاؤ رہے ہوتے ہیں اس کا مطلب انہیں پرانتھنا نہیں کرنے آ رہی انہیں وائبل نہیں پڑنے آ رہی لیکن وہ پرمیشور کو جانتے بھی نہیں ہیں لیکن وہ پھر بھی کیسے زندہ ہیں پھر بھی ان کے کام کیوں بن رہے ہیں ہم لوگ کئی بار ایسا سوچتے ہیں پرمیشور ان کو دیکھ ان کو دیکھ یہ تو تیرے کو جانتے بھی نہیں ہیں لیکن ان کے گھر میں ایک بھی کار ہے ان کے گھر میں بھی سکھ ہے یہ چاہے سندو فیملی سے سکھ فیملی سے سائی فیملی سے پرمیشور کا آتما کہتا ہے جو دل کھول کے رکھتے ہیں پرمیشور کے لیے کہتا ہے پہلے آپ کو نیچے دھرتی پر کہتا ہے جب آپ دل کھولتے ہیں کسی کی مدد کرنے کے لیے دان کرنے کے لیے کسی کی ہیلپ کرنے کے لیے اگر آپ خود اپنی ہیلپ نہیں کر سکتے تو پرمیشور بھی آپ کی ہیلپ نہیں کرے گا اس کا مطلب آپ کو ہیلپ کرنی چاہیے لڑکیوں کرسیاں لے لو کوئر والی کرسیاں لے لو اور اسی سے میں چیئر لگا وہاں پر اور اسی سے میں پرمیشور کا آتما آپ سے بات کر رہا ہے اور آپ کی لائف میں سٹوری چینج کرنا چاہتا ہے لیکن وہ جب تک نہیں کرتا جب تک آپ خوش نہیں ہوتے جب تک آپ خوش نہیں ہوں گے اس کا مطلب پرمیشور ان لوگوں سے جیون میں پرسن ہوتا ہے جو دل کھولتے ہیں خدا کے کاموں کے لیے آپ نے جب یہاں پر آئی چرچ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے دل کھولا ہے یہاں پر آنے کے لیے بہت سارے لوگوں کا دل نہیں کھولا لیکن آپ نے کہا نہیں آج تا جانا ہی جانا آج پاپا نے آنا ہی آنا ہے آپ نے دل کھولا ہے چرچ ہاں یا نہ آپ نے دل کھولا ہے پویتر آتما آپ کے لیے آشیش کھولنے والا آج رات ہی شکے نام میں یہ پرمیشور ہے کریں کہ لیکن بہت سارے لوگ کریں اپنا دل نہیں کھولتے بچوں کے لیے پتی کے لیے پتنی کے لیے دل کھلاوا ہے پریوان کے لیے دل کھلاوا ہے لیکن دوسرے کی help کے لیے دل نہیں کھلاوا لیکن جب آپ کہتا ہے کہ جب دوسروں کی help کرتے ہیں پرمشور پہلے آپ کی help کرتا ہے کہ جب آپ یشو کے لیے دل کھولتے ہیں اس کے کاموں کے لیے دل کھولتے ہیں دان دیتے ہیں تو پرمشور کرتا ہے میں کہوں کچھ لوگوں نے ایسے کیا ہوگا بہن ترے باز بس کا کراہ نہیں ہے چل میں دیتا ہوں پرمیشور نے پہلے اس کا نہیں کھولے گا آپ نے دل کھولا اس کے لیے پرمیشور آپ اس ویکتی کے لیے دل کھولے گا جسے نے اس کی مدد کی ہے پرمیشور یہ شمسینی ایک جگہ ایک ویکتی کو پکڑا اور اس کو کہا کہا اس کو ایک ادھارن دیا اس کو کہا کہا جب تیرا کرجا راجہ نے ماف کر دیا لیکن تُو نے کہا کہ جس سے پیسے لینے تھے اس کا کرجا ماف نہیں کیا اس کا مطلب تیری help راجہ نے کر دی لیکن جب تیری واری آئی تو تُو نے اپنی واری میں اس کی help نہیں کی تُو نے اس کا کرجا ماف نہیں کیا آج بہت سارے لوگ یہی پر گلتیاں کرتے ہیں کہ پرمیشور نے آپ کے پاپ شما کر دیا لیکن ہم چرچ میں آتے ہیں تو جج بن جاتے ہیں جج نہیں بننا وکیل بننا یاد رکھنا سمجھ رہے گے نہیں ہم جج بن جاتے ہیں اچھا پیڑی جی چرچ آنے ہی نہیں چاہی دی بالکل بھی پرمیشور کا آتما آپ سے بات کر رہا کہتا ہے کہ جب آپ دوسروں کو شما کرنے کے لئے دل کھولتے ہیں یاد رکھنا پرمیشور آپ کے لئے کہا کہ سورگ سے مٹھی کھولے گا چرچ کہا ہے کھولے گی آج رات وہ اشو مسیح کے نام میں آپ کھولنا چاہتے ہیں کہ کھولوانا چاہتے ہیں آپ کھولتے ہیں لیکن پرمیشور کھولنا نہیں چاہتا اپنا دل لیکن جب کھولتا ہے وہ جب ان چیزوں کو آپ سمجھتے ہیں اس لیے پرمیشور کرا آگیاکارتے کا جیون جیتے ہیں کچھ لوگ کرا آگیاکارتہ ہوں میں بنے رہتے ہیں بس پرمیشور میں پویتر تائی میں چلوں گا اس کے لیے پرمیشور دل کھول کر رکھتا ہے کچھ لوگ پرانتھنا پر ڈی بند رہتے ہیں پرمیشور اس کے لیے دل کھولتا ہے کچھ لوگ دان کرتے ہیں آپ نے دیکھا کہ ایک دورکاس لیڈیز تھی اور وہ بہت دان دیتی تھی اور اسی سمیں ایک دن وہ مر گئی اس کو اتنی پرانتھنا کرنا نہیں آتا تھا اس سمیں میں لیکن وہ کہہ رہے کہ دان دینے پر جوڑ تھی دان کیسے کلیسیا میں جو بھی آیا اس کی ہیلپ کرنا چرچ کس کوئی بھی آیا اس کی ہیلپ کرنا کسی نہ کسی طریقے سے ابھی جیسے میں دیکھ رہا ہوں پورے ورلڈ سے لوگوں نے میرے میرے جنم دن پر دے دان دے دان دے دان دے دان دیا لوگوں نے دے دان 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 دیا پویتر آتما نے مجھے کہا کسی نے روٹی کے لئے لنگر دیا کسی نے کچھ کے لئے دیا کسی جلیبی کے لئے دیا دیکھا آپ نے کھانا کھائیم ہاں پر جلیبی ملی سب کو یاد نکلی تو اٹھا دو لائک چل رہا بیس تکڑا رہے سنو آپ کے سامنے کہہ رہے کہ دیکھو ہم جو اندر ہیں وہی باہر ہیں ہم جو باہر ہیں وہی اندر ہیں ہم تو کورے پنے ہیں لوگوں نے دان دیا پویتر آتما نے مجھے کہا جا کہہ دیں کسی نے ایک رپے بھی help کیا ہو online کسی نے بھی انڈیا سے کہیں سے بھی کہیں سے بھی کسی نے دان بھیجائے کہیں سے بھی کسی نے بھیجائے پرمیشور نے مجھے کہا جا کہہ دیں آج سے ان کے گھر میں کسی بھلی بستو کی گھٹی نہیں ہوگی آپ اپنا اس سال میں فائننس کو بڑھتا با دیکھیں گے لوگوں کے آپ سنیں گے ہر دیش میں سنیں گے آپ اکال آ گیا آپ سنیں گے آپ کے پڑھوش میں بچہ ہوگا اور وہ امریکہ گیا ہوگا اس کے پاس کام نہیں ہوگا لیکن جس نے بھیج بھویا دل کھولا چلی یار پاپا کا بڑے ہے کام نہیں بند ہو سکتا اس کا یاد رکھنا آپ نے کہا یہ شکا بڑے ہے آپ نے کہا پرمیشور کے لیے لائٹ کے لیے دینا ہے کرایاں دینا ہے کہا کہ ٹینٹ دینا ہے میں ان لوگوں کو سمجھا رہا تھا میں نے کہا آپ نے دل کھولا بھائے میں کہا رہا ہوں کہ میرا چرچ میں ایک سنڈے کا ایک ہفتے کا خرچہ لوگوں کے رکھنے کا اور کھانا کھانے کا ساتھ لاکھ رپے ہے میں کہاں سے دیتا ہوں سرکائین اوگری کرتا ہوں جو لوگ دل کھولتے ہیں ان کے لیے خدا دل کھولتا ہے ان کی گوائیاں بناتا ہے آپ سمجھ رہے ہیں اور جو لوگ لہنڈ کرا کے جاتے ہیں بیج بو کر جاتے ہیں فری لہنڈ باہر بھی ہوتی ہے جو نہیں کھولتے کوئی بات نہیں لیکن فری لہنڈ باہر بھی ہوتی ہے لیکن جنہوں نے دل کھولا ہے کیا پرمیشور ان کا کرزدار رہے گا بائیبل بولتی ہے کہ میں بائیبل بتاتی ہے آپ پڑھنا کبھی بہتن صحیح تھا کو اس میں لکھا ایک جگہ پر کہتا ہے پرمیشور کسی کا کرزدار نہیں ہے آپ کا جو بھی کہتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے کرجا ہوتا رہے گا کیسے کہتا ہے آپ کی نوکری لگائیں گا آج رات وہ ایشو کے نام میں آپ کو ہیلنگ دے گا آج رات وہ ایشو کے نام میں آپ نے جو کیا ہے پرمیشور کے لیے تھوڑا سبھی وہ آپ کے لیے بہت کچھ کرنے کے لیے تیار ہے لیکن بائیبل ہمیں بتاتی ہے کہ پربو کو پرسند کرنے کے لیے کون جیتے ہیں جن کا رشتہ پرمیشور کے ساتھ ہے جو پرمیشور سے محبت کرتے ہیں کہ وہ پرمیشور کو پرسند کرتے ہیں اظہار کیا کبھی آپ نے اپنی پتنی کو I love you ہاں برہم کبھی کیا تو نے شراب بھی کیا ہوگا I love you میں کیا کروں آپ نے کبھی آپ نے کبھی کیا اظہار اپنی پتنی کو ارے بھائی سال میں پہلی بار کیا ہوگا I love you darling اور سال میں دوسری بار کیا ہوگا پورے سال نہیں کرتا اور عورت کیا کرتی ہے بیوڑا کہیں کہا ہے سارے سال کرتا نہیں چپ کہتا ہے ایک سال کرتا ہے ایک دن کرتا ہے سال میں ایک بار کب سالگیرہ پہ ایک بار کرتا ہے happy birthday to you ایک ہی بار کرتا ہے new year آیا تو پڑھی ہویا میں ایک ہی بار کرنا ہے happy new year ایک ہی بار کرنا ہے marriage life میں I love you darling آپ کو سمجھ نہیں دیکھیں آپ کا جو پتی ہے وہ پرمیشور ہے میں کہہ رہا ہوں پتا ہے جو پرمیشور ہے اپنے بام سے کہتا ہے اظہار کیا کرتے ہیں hallelujah میں نے کہا پرمیشور مجھے کیوں نہیں بڑھا رہا لیکن میں جب اس بچن کو سمجھا تو اسی سمیں افیشیو کی کتاب میں نے پڑھا تھا ایک سے لے کر گھر سے پہلا چپٹر اس کے ساتھ پڑھ لینا اس میں لکھا کہہ رہا کہ وہاں سے ساتھ سے لکھا چودہ تھا کلیر لکھا کہ پرمیشور اس میں پرمیشور کے سنت بولتے ہیں پرمیشور میں تجھ سے پریم کرتا ہوں میں روز نکلتا ہوں بیبل بعد میں پڑھتا ہوں پہلے میں آسمان کے اور نکلتا ہوں باہر اور پھر میں ہاں اٹھا کہ بولتا ہوں پرمیشور میں تجھ سے پریم کرتا ہوں اور اوپر سے باہر جاتی ہے پریم کرتا ہے تو وچن پڑھ میرا پھر میں وچن پڑھتا ہوں پھر اس کے بعد وچن پڑھنے کے بعد اندر سے توڑ دیتا ہے مجھے اور کہتا ہے کہ چل اب گھٹنوں پیار آجا تم اس سے پریم کرتا ہے تو میں اس سے میں پراتھنا کرتا ہوں اور اس سے میں پرمیشور میرے جیون میں کام کرنا سٹانٹ کیا اس کے بعد کیونکہ میں ڈیلی ایک بھی دن ناغہ نہیں ہوا میری سیوکائی میں دو ہزار آٹھ سے میں مسیح میں آیا دو ہزار دس سے لے کر میں نے ہر روج پرمیشور کو بولا ہے I love you daddy حالیلویہ آپ سمجھ رہے ہیں میں tux سے پیار کرتا ہوں اگر آپ پیار کرتے ہیں تو آپ اپنی پتنی سے پیار کرتے ہیں تو آپ دوسری عورت کی طرف دیکھنی سکتے سمجھ مے آئے کہ نہیں ہالیلویہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں اگر آپ ایشو سے پیار کرتے ہیں تو آپ دوسرے بھگوان کو نہیں دیکھ سکتے سمجھ میں اس لیے اس لیے ڈیلی یہ پرمیشور کہیں انچہ نہ ہو کہ میں موں میں آ تو گیا لیکن کوئی کہہ رہے کہ کار کوئی گھر کوئی نہ ملنے کے قارن کوئی پرستیتیاں خراب ہونے کے قارن کئی ایک دن بھی ایسا نہ ہو کہ میں کسی اور کی اور دیکھنے لگوں اور تجھے نفرت آئے پرمیشور نے اسرائیلیوں کو اس لیے معاف نہیں کیا تھا کہیں بار کیونکہ وہ کہتا کہ کہیں بار بولتے تھے تو میرا پرمیشور ہے لیکن تھوڑے دن کے بعد وہ مو پھیر لیا کرتے تھے پرمیشور بولتا ہے تم نے بیعیار کیا ہے میرے ساس Missouri سارے بولا ہالیلویا ہالیلویا تم نے دھوکھا دیا ہے بیعیار کیا ہے تم نے کہتا ہے دھوکھا دیا ہے کہنے اور آج بہت سارے لوگ جو ہے کہا رہے کہ پرمیشور کو پیار نہیں کرتے وہ صرف کانکجوں میں کرتے ہیں مل گیاں تو ٹھیک نہیں تو نہیں لیکن پرمیشور کہا رہا ہے پرمیشور کو پرسند کرنے لیے جینا ہے میں کہا رہا ہوں کہ ایک بھی دن ایسا نہیں جیا میں نے جو پرمیشور کو پرسند نہ کیا ہو پرمیشور پرسند ہوتا ہے میں روز نکلتا میری ممی پوچھتی تھی بیٹے روٹی کھالے میں نے کہا باد میں کھاؤں گا پہلے میں اپنے پاپا کو باہر جا کے I love you بول کے ہوں گا باہر جاتا بیبل پڑھتا ایک گھنٹے کے بعد کمرے سے باہر نکلتا ہوں پوچھ لے نا اگر ہاں سے جاؤں گا تو بارہ بجے لوگ سوچ رہیں گے بارہ بجے سو کے اٹھے گا لیکن اندر نہیں پتا کمرے میں کیا ہو رہا ہے ہماری ملاقات ہو رہی ہے پرمیشور کے ساتھ بارہ بجے نکلتا ہوں آپ کو سمجھنا ہے اگر آپ پرمیشور سے پیار کرتے ہیں پوچھت راتما کہا ہے کہ آپ کو لگ رہا ہے لیکن پرابو نے مجھے میں کہا ہوں کہ تین سال تک مجھے ایسا جب تک میں بچن پر کھرانے اترا تب تک مجھے کستا رہا پریشانیاں دیتا رہا سمسیاں میں ڈالتا رہا میں نے کہا پرمیشور اور سی سمیں ایک رات مجھے ایک سردوت نے کہا تو ہی بولتا ہے ڈیلی پرمیشور میں تجھے پیار کرتا ہوں کہتا ہے شیطان تیری پریقشہ لیتا رہتا ہے کہ دیکھتے اب بھی پیار کرے گا اب بھی پیار کرے گا میں نے کہا چل بے ہٹ میں نے کہا جس کو دل دے دیا نا بجندر سنگھ نے دل دے کے ہی رکھے گا باپ کو بولنا ہے پرمیشور میں تجھے پیار کرتا ہوں اگر آپ بول سکتے ہیں ایسا بول سکتے ہیں کہ نہیں اگر آپ بولتے ہیں تو یاد رکھنا کہا کہ جو پیار کرتا ہے اس کو نزدیک بھی جانا پڑتا ہے ہالیلوئیہ جانا پڑتا ہے کہ نہیں کہاں ملے گا یشو کہاں ملے گا صبح اٹھتا ہی باتروم میں ٹی وی میں ممی کے پاس ڈیڈی کے پاس ڈین کے پاس بھائی کے پاس نہیں کہتا ہے کہ موبائل سنو موبائل ہے لڑکی تجھے بعد نہیں ہے یہ موبائل ہے سنو موبائل ہے موبائل دین gum یہ موبائل ہے یہ رہا موبائل یہ اس کا انٹرنیٹ وائفائی کہ بینہ نہیں چلتا یہ وائفائل کہاں جائے گا یہ جب یہ وائفائی کے نزدیک چڑ جائے دیکھو کرنٹ چل رہا ہے پیچھے یہ وائفائل جب اس کے پاس چڑ جائے گا تو اپنے آپ جتنے بھی نمبر ہوں گے وہ وٹسپ پر آنے لگیں گے آنے لگیں گے نہیں انٹرنیٹ چل جائے گا کہ نہیں کہیں کہ جب تک آپ خدا کے روم میں جو پرین روم میں نہیں جاتے آپ کے بنے بے کام جب تک نہیں کھوک سکتے جیسے ہی آپ پرین روم میں جاؤں گے اوپر کا وائی فائی آپ کے لیے چلنے لگے گا اوپر کا وائی فائی چلنے لگے گا بولو ہالیلوئیہ آج آپ جتنے یہاں پر آئے ہیں جو ان لائنے بیٹھے ہیں اوپر کا وائی فائی چل گیا آج آپ کے لیے موبائل آپ کا мыінڈ موبائل آپ کا آپ کا мыінڈ آپ کا موبائل آپ کا دل آپ کا موبائل ہے آپ کے مند میں آپ سے کرے کہ وہ باتیں آئیں گے آپ کے وہ بیچھاء رہیں گے کرے کہ آج سے تم بھی پویتراتما کی بھویشہ بانی کو سننے لگوں گے ایشو کے نام میں اس کی آواز کو سننے لگوں گے کہتا ہے پہلے پریم کر کے دکھاؤ ایک سمیں ہوتا ہے پریم کرنے کا کسان کا ایک سمیں ایک ٹائم ہے کہتا ہے کہ بیج بونے کا لیکن اس کے بعد کہتا ہے اس کے بعد اس کو دھیان کرنا کے اوپر سے بارش لینے کا ٹائم ہے پھر کھیت میں لے جانے کا ٹائم ہے ہر چیز کا سمیں پرمیشور کہتا ہے میرے بھکتوں کے لیے بھی کہتا ہے کہ ان کو آشیرواد دینے کا ایک سمیں ہے ہالیلوئیہ کریں اس کا مطلب کہتا ہے آپ کو سمجھنا ہے اگر آپ کی ڈیل اچھی ملی آج رات پرمیشور کو آپ ڈیل کرو آج پرمیشور کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤں بولو پرمیشور میں ڈیل کرتا ہوں ترے ساتھ کتنے لوگ ڈیل کریں گے یاد رکھنا جو پروپٹی ڈیلر ہے اس کی بڑی ڈیل ہو جائے گی آج رات آپ کا کوئی بڑا کام ہونے والا پڑا تھا جب آپ کی ڈیل صحیح نہیں ہے تو پرمیشور آپ کو ڈیل کیسے کرائے آپ کہتے ہو کہ مکان کی ڈیل ہونی تھی نہیں ہوئی بزنس میں ڈیل ہونا تھا نہیں ہوا لیکن جو ہاتھ اٹھا رہے ہیں ان کی ہوگی آج چرچ جو آن لائن بیٹھے ہیں آمین بول رہے ہیں چرچ میں حسیز دے رہا ہوں شمسی کے نام میں آپ کے کام کھلنے پائیں شمسی کے نام میں بشوانس کر رہے ہیں کہ نہیں چرچ آج کریں موبائل والے کریں جیسے بھی اپنے موبائل اٹھا ہوا چھے موبائل والے موبائل اٹھا ہوا چھے اور فینسلہ لے لو آپ کی وائی آپ کی وائی اور بچے جو نہیں سیدھے چلتے کہا کہ اگر تم کمرے میں چھلے گے وائی اپنا موبائل بن کر تو آپ کی وائی آپ کا پتی آپ کا بچہ آپ کا ساس آپ کا ساسور کر رہا کہ سارے سیدھے ہو جائیں گے آج رات جتنے بھی بگڑے میں سیدھے ہو جائیں گے بولو پرمیشور ہم اپنے موبائل کو آج لے کر آئیں گے ترے کمرے میں موبائل تو ہر بار جاتا آپ کے پرمیشور کے کمرے میں پراتھنا کرتے ہیں موبائل ساتھ رکھتے ہیں یاد رکھنا موبائل کو سیچوف کرنا اور اس کے بعد پرمیشور کے پاس جانا یاد رکھنا پرمیشور سے بڑا کوئی چیز نہیں ہے پرمیشور سے بڑی کوئی چیز نہیں ہونی چاہی آپ کی لائف میں آپ کہتے ہیں شیطان آپ کو ڈراتا ہے چنتا کراتا ہے جب آپ پراتھنا کرنے بیٹھتے ہیں محبت کرتے ہیں پرمیشور سے لیکن اس کے بعد محبت تھوڑی تھوڑی ہماری کہاں موبائل میں بھی رہتی ہے پراتھنا کر رہتے ہیں ایک آنکھ ایسے بھی رہتی ہے چرچ میں لوگ محبت بھی کرتے ہیں ایک آنکھ بھی کھول کر رہتے ہیں مجھے پتا ہے آنکھ مار رہا تو لیکن آنکھ ایسے موبائل چلاتے ہیں اور موبائل چلاتے جاتے ہیں پراتھنا کرتے کرتے ہیں موبائل دیکھتے رہتے ہیں کسی کا میسیل دنیا ہے میسیل دنیا ہے ہائی یہ نہ ہو جائے بچے تھا مونڈے دا فون آنا سی آیا تھا نہیں آپ سوچ چونف کرو اور پرمیشور آپ کے لئے کہا کہ انگلینڈ نہیں جائے گا امریکہ نہیں جائے گا ادھر نہیں جائے گا پرمیشور پہلے آپ کے لئے انڈیا میں آئے گا آپ کچھ کر کے دکھاؤ پرمیشور کے لئے جب آپ پرمیشور کے لئے کچھ کریں گے تو پویتراتما کرے گا میں کہہ رہا ہوں گھوشنا کرو آج اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ کہ اگر آج آپ کے اوپر کیسے بھی پریشانی ہے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بھوشوانی ہے آپ کے لئے کہ اس سال میں اگر آپ نے فینسلہ لے لیا ہے کہ پرمیشور میں جب اپنے کمرے میں جاؤں گا تو پتنی نہیں میرے ساتھ ہوگی بچے نہیں میرے ساتھ نہیں پریوار میرے ساتھ نہیں کہتا ہے کہ میری پرسنل پریئر میں کوئی شامل ہوگا میرا موبائل بھی اور میری کوئی بھی کوئی بھی میری فرینڈ میرا فرینڈ کوئی نہیں ہوگا پرمیشن میں اور آپ ہوں گے اور تُسے سچی محبت کر کے دکھائیں گے یاد رکھنا یہ سال آپ کی پریشانیوں کا اینڈ ہوگا چرچ اینڈ اینڈ ہوگا امین بولنے والوں کے لیے بجن سہیتہ 37 کے 33 میں کیا لکھا ہاں پڑھو دیکھو کیا لکھا بجن سہیتہ 37 کے 33 میں لکھا ہم 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 میں پڑھ کے سنا رہا ہوں ہاں پڑھو کیا ہے نہیں کہاں گھر چھوڑا ہے یہاں ہوا اس کو اس کے ہاتھ میں نہ چھوڑے گا یہاں ہوا کہاں کہ اس کو اس کے ہاتھ میں نہ چھوڑے گا کس کے شیطان کے ہاتھ میں نہیں چھوڑے گا پرمیشور جو پرمیشور کی بکتی سہیریتی سے کرتے ہیں جس نے پرمیشور کو اپنا جیون دیا ہے جو پرمیشور کو صبح اٹھ کے بولتے ہیں پرمیشور میں تُسے محبت کرتا ہوں سارے بولا ہی لیو پاپا کہاں کہ یہاں ہوا اس کو اس کے ہاتھ پر نہ چھوڑے گا اس کی حال پر نہ چھوڑے گا اس کی تقدیب پر نہ چھوڑے گا کسی کے آدمی کے ہاتھ پر نہ چھوڑے گا پرمیشور کریں کہ اس کو کسی کے حال پر نہ چھوڑے گا جب اس کا وچار کیا جائے تب وہ اسے دوشی نہ ٹھرائے گا ہاں لیلویا کیونکہ وہ یاد رکھے گا اسے وقتی کو کہ یہ سچ میں اس نے مجھے دل دیا ہوئے اپنا اس نے میرے سے سچی محبت کی ہے یہ پرانتھنا کرنے والا بیکتی ہے کچھ لوگ کر رہے ہیں کہ صرف love you papa papa کرتے ہیں دو بچے تھے love you papa love you papa کر رہے تھے اور اسی سے ان کی ممی نے کہا کریں بیٹے ہیں جب بھی سڑک پار کرو تو left و right دیکھ کر کرنا لیکن وہ love you papa love you love you اتنے پیار میں کھوئے تھے اور لیکن ایک ٹرک آیا اور اسی سے ان دونوں بچوں کو گوچھل گیا اور وہ مر گئے کارن کیونکہ وہ اپنے ماں باپ سے پیار تو کرتے تھے لیکن ان کی آگیا نہیں مانتے تھے اس لیے کہاں ان بچوں کو کھرچ کر اٹھانا پڑا سڑک پہ سے آج مسیح لوگ بھی یہی کرتے ہیں صرف love you papa جائے مسیح کی لوکٹ جن کے گلے میں ہوتا نا میں ان سے بڑی نفرت کرتا ہوں ماف کریں پرمیشور میں ویسے کہا رہا ہوں کیونکہ مجھے لگتا نہیں ہے کہ وہ اصلی ویشواسی ہیں پرانتھنا ان کی کم ہوتی ہے کیونکہ وہ صرف پرمیشور سے پیار کرتے ہیں I love you papa وہ جیجز سے پیار کرتے ہیں بس I love you papa صبح اٹھتے ہیں آنکھ کھلتی نہیں ڈیڑ love you papa یہی ہوتا ہوں پاپا love you papa پھر یہی رکھتے ہیں love you papa جاتا نہیں ہے میں کیا کہا رہا ہوں لوکٹ گلے میں ڈالنے سے آپ کا پیار نہیں بڑھنے والا کہتا ہے اگر آپ لف کرتے ہیں تو اس کے بعد کہتا ہے اس کی آگیا بھی ماننی ہے اس کی آگیا ہے کہتا ہے کہ پرمیشور کے وچنگ پر کھرے اتر ہو 할�یلویا کھرے اتر ہو پویتر تائی سے چل کے دکھاؤ کہتا ہے اس کا مطلب کہ پرانتھنے کرنے والاوں کے لئے بول رہا ہوں کہ آپ کا پرانتھنے کا جیون ہوگا تو پرمیشور کہتا ہے میں ان لوگوں کے پاس آؤں گا اس کو دوشین ہی ٹھہرنے دوں گا لوگوں نے کہا اندہ بکھا رہی تھا اس کو کہتا ہے لوگوں نے کہا کہ کیا گردی ہے یہاں پر بڑے بڑے لوگ آئے میں کیا گردی ہے اتنی دیر سے تو پرانتھنے کری جا رہا ہے لیکن اس کے جیون میں اس کو معلوم تھا بینا مانگے کہا پرمیشور نہیں دیتا یہ کانون ہے کہا جو دھرتی پر باندھو گے سور میں بندے گا دھرتی پر کھولو گے سور میں کھولے گا پرمیشور کسی کو بڑی آشی دینے سے پہلے پہلے کہتا ہے کہ اس کے موہ کے شبد سنتے ہیں یاد رکھنا کہا پرمیشور بڑی برکت دینے سے پہلے بڑا انجینئر بڑا ڈوکٹر بڑا پادری بنانے سے پہلے ان کے موہ کے شبدوں کو سنتے ہیں وہ اگر موہ کے شبدوں میں آپ کے شبد سہی ملے پرانتھنا سہی ملی میں کہا ہوں اگر آپ کی پرانتھنا پرمیشور نے سن لی تب سوردوتوں کو اوڈر ہے نہیں تو چیتان پکڑ کر رکھتا ہے نہیں جا سکتا نہیں سکتا تو کالی کے گھر نہیں سکتا تو ممبا کے گھر چاچا کے گھر پامبا کے گھر کسی کے گھر نہیں جا سکتا تو سن رہے گے نہیں لیکن دانیل کے ساتھ کیا ہوا ارے دانیل کے پاس آپ سمجھتے ہیں کہ دانیل کی آشیش کو کس دن پکڑ کر رکھا پکڑ کر رکھا اس کو سوردوت کو کہتا میں جانے نہیں دوں گا تجھے لیکن دانیل نے کیونکہ ایک commitment کیا تھا اگے میں کس دن کا اپواس کروں گا اور اسی سمجھے جب اس کی commitment بری ہوئی تو اسی سے میں اس کو چھوڑ دیا گیا ہالیلوئیہ جب آپ کی commitment بری ہوگی یاد رکھنا چھوڑ دے گا اوپر سے پکڑ نہیں سکتا آپ کی آشیش کو کوئی مائی کلال میں گروائی گی آئے گی آج رات امیر بولنے والے لیکن آپ کو پراتھنے کرنا اندہ بکھاری کیا کر رہا تھا پراتھنے کر رہا تھا اندہ بکھاری نے پراتھنے منڈ کر کیا منڈ کر کیا اور پرمیشور نے یشو مسیح اسی سمجھے اس کی آنکھوں کو چھوڑا اور اس کو چھنگا کر دیا بلہ ہالیلوئیہ میں کہا رہا ہوں کہ جب آپ کے موں کے بولوں صحیح ہوں گے آپ پراتھنے کا جیون ہوگا اور اسی سمجھے اندہ بکھاری کو لوگ بول رہے تھے ارے چل دیکھ یشو مسیح تو نکل گیا اب نہیں آنے والا ترے چیک یشو مسیح نے تری طرف نہیں دیکھا لیکن وہ پھر بھی پراتھنے کرتا رہا یشو مسیح اس کے پاس سے چلا گیا لوگوں نے کہا وہ تیرے پانسٹر نے تجھے نہیں دیکھا وہ دیکھو پانسٹر بھجندر نے تری طرف ہاتھ نہیں ملایا اچھا اس سے ملا لیا اس کی طرف دیکھ لیا اس پر سپر ہاتھ رکھ دیا تری طرف نہیں دیکھا لیکن کہیں بشواسی ایسے آتے ہیں چرچ میں ارے پاپا دیکھے نہ دیکھے ہم تو پھر بھی اس سے پیار کرتے ہیں آتے رہیں گے آتے رہیں گے آتے رہیں گے ارے میرا پربو مجھے ملے نہ ملے میں اس طرف دیکھے نہ دیکھے لیکن میں تو پربو کہہ بشواس کرتی ہوں پلیس تو یہ یہ پر مشورہ آسیز تو مجھے یہی سے ملنی ہے وہ وہیں بیٹھا راندہ بکھاری ہلا نہیں وہاں سے میں کیا کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ سمجھ رہے ہیں اندہ بکھاری ہلا نہیں اگر وہ ہل جاتا اگر آم کے پیڑ کو کہوں کہ چل ابے تو کیوں نہیں فلونت ہو رہا آم کا پیڑ جا کر راجستان میں لگے گا یا جممو میں لگے گا فل ہوگا ماں پر سیب آ کر ہریانے میں نہیں لگ سکتا جممو میں لگ سکتا ہے سمجھ رہے ہیں کہ نہیں اس کا مطلب کہتا ہے کہ جہاں آپ نے ہلا نہیں لیکن وہ ہلا نہیں کیوں کہ وہ پڑھنے کرنے والا بندہ تھا میں کہنا ہوں آج کہ کوئی بیماری کوئی کرجا کوئی سمجھ Snake آپ کی ہلا نہیں سکتا یاد رکھنا اگر آپ پڑھنے کرنے والے بندے ہیں اے شو کے نام میں آپ کا بزنس نہیں لیا پائے گا یاد رکھنا اگر آپ پڑھنے کرنے والے بندے ہیں یہاں پر اندھا پڑھنے کرنے والا تھا اگر پڑھنے لیکن وہاں پر کیا ہو رہا ہے کہ میں نے ایک کے بارے میں سنا کہ ایک پر ہاتھ لگایا اور وہ اندھا چنگا ہو گیا کیوں آیا اس کے لئے مڑ کر واپس کیونکہ یہ شمسین اس کی پراتھنا میں دم دیکھ لیا تھا یاد رکھنا میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ سست جیون جی رہے ہیں پراتھنا نہیں کر رہے میں کہہ رہا ہوں پراتھنا آپ کی ریڑ کی ہڈی ہے اگر آپ پراتھنا کرتے ہیں تو آپ کا پورا دھانچہ تیار ہے شریر کا یاد رکھنا آپ کے پوری برکت تیار آج راتی شمسین کے نام میں اندھے کو جب چنگائی ملا تو اسی سمیں میں کہہ رہا ہوں کہ چنگا ہونے کے بعد سب سے پہلے اس نے کیا کام کیا آنکھ اگر اس نے اتنے سال سے بورے کٹھے کی ہوئے تھے نوٹوں کے ہو سکتا تھا کہ آنکھ کھلنے کے بعد پہلے اپنی تجوری کھولتا جا کر وہ لیکن اس کی آنکھ کھلنے کے بعد سیدھا کہتا ہے کہ سب سے پہلے کہتا ہے یشو مسیح کہتا ہے کہ یشو مسیح میں تو تیرے پیچھے ہو لیا حالیلو یا پویتر آتما کو پرسند کرنے والا بناندھا یاد رکھنا نہیں تو وہ پیاسے لینے کے لئے جا سکتا یہاں پر چنگائی لینے کے بعد کچھ لوگ کیا کرتے ہیں چرچ میں نہیں آتے ہیں سال میں ایک بار آتے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں پرمیشور کو پرسند کرنے والے بنو دوبارہ جھرتی پر جب تک میں کروں کہ جب تک آپ دھرتی پر زندہ رہیں گے دوبارہ کہا کہ وہ پرستیتیاں آپ کی لائف میں دوبارہ نہیں آئیں گی یاد رکھنا وہ سیشویشن آپ کی لائف میں دوبارہ نہیں آئیں گی پتھری دوبارہ آ جاتی ہے لیکن جو پرانتھنا کرنے والے لوگ ہیں اگر یشو مہربان ہو گیا آج تمہارے اوپر کہتا ہے وہ پتھری کا شراب دوبارہ نہیں آئے گا یشو مسیح کے نام میں آمین بولنے والے آزاد ہو جاو آج میں نے کیا کہا پرمیشور آپ کو آشیز دینے سے پہلے کہتا ہے کہ پرانتھنا میں لے کر جاتا ہے کہاں لے کر جاتا ہے پڑھو اب رام کے بارے میں اب رام کے بارے میں جب پڑھتے ہیں تو پرمیشور اس کو بچہ دینے سے پہلے پہلے اس کو کہتا ہے اتنی گہرائی میں لے گیا اتنی تنگی میں لے گیا اتنی سمسچہ میں لے گیا وہ سیدھا جھاؤ پیڑ کے نیچے بیٹھ کر پرمیشور کے سامنے پرانتھنا کرنے لگا کرتا کرتا سو گیا پرمیشور نے اس کو درشن دیا آنشیز دینے سے پہلے کہ تیری عورت گربتی ہوگی ہالیلویا میں کیا کہہ رہا ہوں اسحاق کو بچہ دینا تھا پہلے پرانتھنا میں لے گیا اسے میں کیا کہہ رہا ہوں جب اس کی شادی نہیں ہوا پرمیشور اسحاق کو اس کوئے کے پاس لے گیا میں کہہ رہا ہوں جاں پر ریب کا تھی بولا ہالیلویا کہہ یاد رکھنا کہتا ہے کہ آنشیز دیتا ہے پرمیشور میں کہہ رہا ہوں آپ کو لگتا ہے کہہ پہلے آپ کو پرانتھنا میں لے کر جائے گا پرمیشور کچھ لوگ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں ان کا بچہ چنگا نہیں ہوتا ان کی پتنی چنگی نہیں ہو رہی ان کا پتنی شراب نہیں ہو رہا ان کا پتنی شراب نہیں چھوڑ رہا لیکن وہ دو طرح کے لوگ ہیں کچھ لوگ آئیں گے اور پرانتھنا کرائیں گے اور چلے جائیں گے لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ نہیں بھی ملا پرانتھنا کرتے رہیں گے پرمیشور کہے گا اب یہ پرانتھنا کرنا سیکھ گیا ہے کہتا ہے اب اس کے گھر میں سو گناہ آشیرواد آئیں گے اس کا مطلب جب ہم پرانتھنا چھوڑ دیتے ہیں تو پرمیشور بھی ہم نے چھوڑ دیتا ہے کہیں بار پرمیشور ہمیں چھوڑتا نہیں ہے لیکن پر کہیں بار وہ ہماری طرف جھان دینا بند کر دیتا ہے یاد رکھنا پترس مصیبت میں کب گرا جب اس نے اپنی پرانتھنا کو بند کیا اگر آج آپ نے کسی نے پرانتھنا بند کیے تو میں سٹوری بتا رہا ہوں کچھ لوگوں کو نہیں معلوم اتپتی کی کتاب سے بائیبل کی سچی یہ گھٹنا آپ کو بتا رہا ہوں کہ تیسرا دھیائے اس کا آٹھ اور نو پڑتے کہ بائیبل میں لکھا ایک جگہ پر آدم سے پرمیشور نے جب بنایا آدم کو مٹی سے تو سمیں پرمیشور نے کیا کہا کہا کہ پہلے تو تُو مجھے اس بھور کے سمیں کہا آدم کی واتیکہ میں تھنڈے سمیں میں مجھے ملنے آتا تھا تیری آواز سنتا تھا بائیبل بولتی ہے کہ پرمیشور آدم کی واتیکہ میں آتا تھا اور اس کی آواز کو کہا کہ اس کے پیرو کی آواز کو آدم سنتا تھا پڑھیں آگے کیا لکھا تب یہ ہوا پرمیشور جو دین کے ٹھنڈے سمیں واتیکہ میں پھرتا تھا کا شبد اس کو سنائی دیا سنائی دیا تب آدم اور اس کی پتنی واتیکہ کے ورکشوں کے بیچ یہ ہوا پرمیشور سے چھپ گئے تب یہ ہوا پرمیشور نے پکار کر آدم سے پوچھا تو کہاں ہے اس نے کہا میرے تیرا شبد باری میں سن کر ڈر گیا کیونکہ میں ننگا تھا اس لئے چھپ گیا بولو ہالیلوئیہ ہالیلوئیہ اس کا مطلب کیا ہے کہاں یہاں پر آدم کو اور ہوا کو پراتھنا کرتے تھے پرمیشور آتا تھا دکھائی نہیں دیتا تھا سنتے تھے بولو ہالیلوئیہ یاد رکھنا جب آپ پراتھنا کرنے بیٹھتے ہیں آپ کو نہیں پتا آپ کے آس پاس پرمیشور کی فیلنگ آنے سٹانٹ ہو جائے گی اسیو کے نام میں پرمیشور کا گریس آنے سٹانٹ ہو جائے گا اسیو کے نام میں وہ آپ کے آس پاس پراتھنا کرنے والوں کے پاس یاد رکھنا اس کا کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا پراتھنا کرنے والے کا براتھنا اگر آپ کھر رہے ہیں میں کہ silam کچھ ملے نہ ملے پرمیشور کو پرسند کرنے کیلئے پراتھنا کرنا اس لیے پراتھنا میں آج بھی لوگوں کو میرا اکل نہیں ہوتے ان کی پراتھنا کا اتر نہیں ملتا کیونکہ وہ پرمیشور کو پرسند کرنے کے لئے نہیں کرتے waiter ان کو پتا ہے پرانتھنا میں پرمیشور کو پرسند کرنے والی پرانتھنا کرنا ہے سوچو اور سمجھو کہ آپ جب پرانتھنا کرتے ہیں کس طریقے سے کرتے ہیں پہلے پرمیشور کے सامنے دو گیت گاؤ کہتا ہے اس کی ستوتھی کرو جتنی اس کی ججاکار کرو دعوت راجہ کیسے بن گیا دعوت کی پرانتھنا میں ایک بھی ڈیمانڈ نہیں تھی سن رہے گا نہیں کہا ہے ایک سال اس نے ڈیمانڈ نہیں کیا صرف ایک سال اس نے گیت گئے سلیمان نے پانچ ہزار گیت لکھے اس کی پرانتھنا میں ڈیمانڈ نہیں تھا اس نے گیت گئے پر مشور کہا ہے کہ جو لوگ کہتا ہے ہمیں گیت گانا نہیں آتا ہم تو دوسری کی لیڈ لگا کے سن لیں گے اب ایک گھنچکر دوسری کی لگا کے سن لیں گا ٹھیک ہے دوسری کے گرمی آسی جاری ہے پیسہ اسی کا جارہا یوٹیوب کے فلوور اسی کے بڑھ رہے ہیں پیسہ اسی کا بڑھ رہا روز سنی جا سمجھ رہے ہیں کہ نہیں جس دن آپ اپنے مند سے کی تیار کریں گے میں کہہ رہا ہوں آتما میں پراتھنا کریں گے میں کہہ رہا ہوں مجھے گیت نہیں گانے آتے لیکن میں نے ایک ہزار گیت لکھ دی ہے ڈیری دکھاؤں میں جو میری آتما میں آ رہا ہے میں جتوری اسی گیت بنا سکتا ہوں آپ کی سمجھ میں ہے جب آپ پرمیشر کی ستوتھی کرتے ہیں اپنے ہوتھوں سے پرمیشن نے کہا میں تو ایسی جاتی بناوں گا جو کہا کہ یہاں کی ستوتھی کرے گی اپنے ہوتھوں سے حالیلویہ یاد رکھنا کہتا ہے اپنے ہوتھوں سے حالیلویہ دوسروں کے وہاں ہے بھائی میرے لئے پراتھنا کر دے بھائی میرے لئے گیت گا دے پرمیشن نہیں سنتا بہت سارے لوگوں کے جیون میں یہ پرابلم ہے لیکن پویتر آتما چاہتا ہے کہتا ہے کہ تب پرمیشن ان کی سنتا ہے کہ جو لوگ پراتھنا کے اندر کہتا ہے کہ پویتر آتما کو کہتا ہے ڈیمانڈ کم کرتے ہیں اس کی ستوتھی زیادہ کرتے ہیں اس کی تعریف زیادہ کرتے ہیں میں کہا ہوں آپ کرنا سٹارٹ کرو ایک سال کے اندر آپ کی ڈیمانڈ سب سے پہلے پوری ہوگی ہے پرمیشن نے دعوت کو کیوں چھن لیا کیونکہ کہا دعوت کو پتا نہیں تھا راجہ بننے کے لئے مانگنا ہے اس سے میں پتا نہیں تھا کہ وہ راجہ بن سکتا ہے لیکن راجہ کے لئے نہیں وہ تو بس پرمیشن کے لئے گیت گاتا تھا گنگناتا تھا تبلے بجاتا سانج بجاتا مشہور ہو گیا شاول نے بھلا لیا اس کو کہتا ہے تبلہ بجاتا ہے دوستر آتما تنگ کر گئے تبلہ بجاتا ہے ازاد ہو گیا دوستر آتما بھاگ گئی کس کیا بجانے سے تبلہ بجانے سے اس کا مطلب پریزنس کا ہے تبلہ بجانے میں پریزنس کا ہے ستی کرنے میں پریزنس کا ہے ہالیلویہ بولنے میں پریزنس کا ہے اس کی آمین بولنے میں پریزنس کی بکتی کرنے میں پویتر تائی کرنے میں آگیا ماننے میں پریزنس ہے اگر آپ رہے پرمیشور کی پریزنس آپ کو چھوڑ کرنے جائے گی چرچ کوئی کہہ رہا ہوں کیا رہا ہوں تجھے پولیس ہوں نے پکڑنا چاہتے ہیں کوئی کہہ رہا ہوں تجھے بچہ نہیں ہو سکتا کوئی کہہ رہا ہوں تجھے رسولی ہے تو مر جائے گا تجھے کہہ رہا ہوں تجھے سیف کئی برباد ہوگی تیرے پاس پیسا نہیں ہے تیرا گھر نہیں ہے بینک والے تیری کار لے جائیں گے اس کو کہنا ہلو میرے پاس پریزنس ہے پرمیشور کی ہلیلویا میں کہہ رہا ہوں پرمیشور آپ کے آس پاس رہے گا کچھ بھی کرے گا پویتر آتمہ اپنے لوگوں کو بتاتا دیکھو آدم اور ہوا نے میں نے یہ بچن پڑھایا اس کے بعد انہوں نے پراتھنا جب انہوں نے پراتھنا بند کر دی پرمیشور نے اٹھا کر ان کو محل میں سے جنگل میں میں کہہ رہا ہوں کہ آدم کی وانٹیکہ سے نکال کر کہہ رہا ہے کہ جھوپڑے میں فینک دیا مٹھی میں کہہ رہا ہے کہ جھوپڑے جب چلا گیا اس کی کتنے سال تک انہوں نے پراتھنا نہیں کیا میں کہہ رہا ہوں اس کے بعد گلتی کیا کیا انہوں نے اپنی فیملی پریئر پرسنل پریئر میں پہلے وہ جاتے تھے لیکن جب بچے ہو گئے اس کے بعد فیملی پریئر انہوں نے کرنا چھوڑ دیا ان کے ساتھ نہیں گئے دونوں اکھے لے گئے اور اس کے بعد دونوں بچوں کو پرمیشور کے گھر بھیج دیا لیکن پرمیشور کے گھر گئے اور جا کر انہوں نے ایک دوسرے کے کین نے حابیل کو اینٹ ماری اور حابیل مر گیا کارن اگر کوئی بچہ پیدا ہو اس کو آپ سیدھا ہی کہہ دیں گے ایک سال کے بچے کو پانچ سال کے بچے کو دس سال کے بچے کو آپ کیا کہیں گے چل اپنے کمرے میں جا پرسنل پریئر کر نہیں کرے گا بچے چلو بیٹھ جاؤ میں بولوں کسی کو دونوں بچے چلو جاؤ کمرے میں پریئر کرو اور آپ نہ وہاں پر کنڈی لگا لو کمرے میں وہ ایک دوسرے کو مار رہے ہوں گے کوئی پین مار رہا ہوگا کوئی چاپل مار رہا ہوگا اس کو مار رہا ہے کہ نہیں جب پہلے بھائی پہلے اسے اپنے ساتھ بٹھاؤ اپنی فیملی پریئر میں لے کر آؤ ان کی گلتی یہی تھی کہ پہلے انہوں نے جھونڈ میں نہیں آئے میں کہوں آپ کو نئے لوگوں کو کہ جاؤ کہ جاؤ پریئر کرو اپنے گھر میں آپ جب تک یہاں پر نہیں آئیں گے جب تک اپنے چرچ سے پیار نہیں کریں گے جب تک جھونڈ میں نہیں آئیں گے آپ کو پراتھنا کا لیول آپ کا اوپر نہیں آئے گا آپ جب جھونڈ میں آئے ہیں جب آپ فیملی پریئر میں آئے ہیں آپ چرچ کے جھونڈ میں آئے ہیں کہ اس سامویک پراتھنا میں آئے ہیں آج کے بعد ابھی شیک آپ کا پیچھا کرے گا چرچ ابھی شیک آپ کے ساتھ رہے گا آپ بڑھتے چلے جائیں گے بڑھتے چلے جائیں گے آدم اور ہوا نے یہ گلتی گیا اپنے بچوں کو سیدھا بیج دیا میں کہہ رہا ہوں کہ میں سیدھا اس لیے پاسٹر ہر پاسٹر بھی سواسی کو ڈاٹتا ہے ایک اورہ تائیز میں دوسری آتما تھی مجھے آکے بولی کریپ آدھی صاحب میں نے کہاں رومال دے دو میں نے کہا لے کہتی ہے میرے سر پر ہاتھ رکھ دو میں نے کہا کیوں نسٹیشن کرایا کہتی نہیں میں نے کہا پھر کہاں رکھوں میں نے کہا پہلے کمرے میں سیکھنا پڑے گا پہلے پربو کے گھر آنا پڑے گا اس لیے ہر پاسٹر جلدی سے کوئی چیلہ تیار نہیں کرتا نہیں تو کہا کہ چیلے جا کر غلط کام کرتے ہیں آپ سمجھ رہے میں نے کہا اچھا میں نے کہا ادھمی تیری عورت ہے آپ اس کے پر ہاتھ نہیں رکھ رہے اس پراتھنا سے تو بہت لوگ ٹھیک ہوتے ہیں میں نے کہا چل دیکھتے ہیں اس کی پراتھن میں کی طرح دم ہے میں نے ایسے کیا اور کر کے دوسری آتما نکل رہی ہے میں نے کہا پادری میں سے دوسری آتما نکل رہی ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے میں نے کہا تو پادری ہے نہیں تیری کولنگ ابھی نہیں ہے آپ سمجھ رہے ہیں اس کا مطلب آپ کو پہلے جھونڈ میں سیکھنے کے لیے آنا ہے آپ یہاں جھونڈ میں بیٹھیں آج دن میں سے پتہ نہیں کس کو پرمیشور بھاری ابھی شیخ کے ساتھ استعمال کرتا ہے سمجھ میں ہے کہ نہیں چرچ پھر ہم پڑھتے دیکھو اسی میں اتبتی کے چار کے چھپیس میں کرے وہاں پر گیا اور چیز میں آدم سے شیت پیدا ہوا شیت جب پیدا ہوا اس کا ایک بیٹا پیدا ہوا مطلب اس کے بعد جب حابیل مر گیا اس کے پڑھیں گے دیکھو کیا لکھا ہاں ہاں ڈکے بھی ایک پوٹر اتبان ہوا شیتر کے پوٹر اتبان ہوا اس کا نام اینوش رکھا گیا دیکھو پرانتھنا وہاں سے نہیں ہو رہی ہے پرانتھنا کا سے جب سے آدم اور ہوا نے پرانتھنا کو چھوڑا جنگل میرا میں کروں میٹی میرا کہیں بھی رہا اور اس کے بعد دکھ اٹھاتا رہا دکھ اٹھاتا رہا جب شیت ہوا تیسرا اور اس کے بعد کرے کہ جب اس کا بھی لڑکا ہوا آگے انوش ہاں ہاں لکھا کہ اس سمیں سے لوگ یہ ہوا سے پراتھنا کرنے لگے ہالیلوئیہ اس سمیں سے کیونکہ لوگوں کو بشواس ہو گیا یار اتنے سال کے بعد بھی بچہ ہو سکتا ہے اتنے سال کے بعد بھی منڈا ہو سکتا ہے اتنی عمر کے بعد بھی منڈا ہو سکتا ہے ابراہم کو بھی یہی بشواس تھا پرمشور دے گا ہالیلوئیہ سمجھ میں آئے کہ نہیں آدم سے سیکھ رہا تھا کہ ایک بچہ کھو دیا اس نے اس عمر میں بھی بچہ ہو جائے گا تیسرا شیت ہوا اور شیت سے اس کا آگے بیٹا ہوا ہنوک اور چیز میں لکھا اس دن سے وہ پراتھنا کرنے لگے اس کا مطلب پرمشور بینا پراتھنا کرے کچھ نہیں دینے والا یہ یاد رکھنا پرمشور نے پہلے دن کہتا ہوں اس کو سمجھایا تھا کہا کہ تیری کہاں گیا تو کہاں گیا اس کا مطلب اس کو سمجھ میں آیا اس دن سے آدم اور ہوا پراتھنا کرنے لگے اپنی فیملی پریئر اور جب انہوں کو بچہ ملا بچہ ملنے کے بعد جب سب لوگوں نے دیکھا اس کے بچہ ہو گیا اتنی عمر کے بعد کہ شیت ہو گیا اور اس کو بھی بچہ ہو گیا تو اسی سمجھ جو اتنے جھونڈ تھے وہ بھی اس دن سے پراتھنا کرنے لگے حالیلویہ ان کا سمجھ میں آ گیا کہ پراتھنا کرنے کے بعد کہتا پرمشور بڑے بڑے کام کرتا ہے یہ نیام پرمشور کا کہ بنا پراتھنا کے پرمشور کسی کا کوئی کام نہیں کھولنے والا اگر آپ نے دل کھول دیا پراتھنا کرنے کے لیے میں کہاں سور کھولے گا میرے خدا کا دل کھولے گا مصیبتیں کرجے پیماریاں آدھرات ختم ہوں گی چرچ مسیح لوگا تکلیفوں میں سے پاہر آئیں گے پاہر آئیں گے آمین بولنے والے آج اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ اور اپنی لائف کو مضبوط کرو آج آج کہوں پرمشور میں آج بشواس کرتا ہوں ریکوڈ کر لے آج پرمشور ریکوڈ کر لے آج میرے ہاتھوں کو ریکوڈ کر لے پرمشور میری آواز کو آج پرمشور ریکوڈ کر رہا آپ کی آواز کو کتنے لوگ دیکھنا چاہتے ہیں آج سیج کو آج اندے نے کب دیکھی پہلے پریر کیا اندہ تھا کیسے دیکھ سکتا تھا سیج کو اس نے کہا پریر کیا آپ اندے ہیں کچھ لوگ یہاں بیٹھے ہیں میں کہہ رہا ہوں آپ کے گھر کار کھڑی ہے کہاں کھڑی ہے میں کہہ رہا ہوں ہلو گورنمنٹ جو بھاگی ہے کہاں کھڑی ہے بھوشمانی یہی ہے بلائنڈ فیت کرنا پڑتا ہے ہلو تیرے رشتہ ہو گیا میں تو بہت کالا ہوں نہیں ہوا میں کیا کہہ رہا ہوں آپ کو بہت believe کرنا پڑے گا آپ کو believe کرنا ہے لیکن پرانتھنا کرنے والے کے اوپر اگر اندہ بکھاری پرانتھنا سی اپنی آج چنگائی کی آج چیز پان سکتا ہے تو یاد رکھنا کھلی آنکھ والے کیوں نہیں پان سکتے آج لیکن وہ کہہ رہا ہے ہلو ایسے نہیں لوں گا کہتا ہے اس کا مطلب اندے کو ایک سین دکھا دیا میں کہوں گا اندہ تھا ہی نہیں وہ جب اندے کو چنگا کیا تو فریسی پتا کیا بھو رہا تھے آنکھ بند کر اندی فریسی کیا بھو رہا تھے کہہ رہا ہے یہ مجھے اندے نہیں لگتی اس کی آنکھ نہ پہلے ہی کھلی ہوگی نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں لیکن پربو کا آتما کہہ رہا ہے کہتا ہے آپ جب کمرے میں جاتے ہیں اندے ہو جاؤ سنسار کے لیے ایسی پرانتھنا کرو پرمیشور کو پرسند کرنے کے لیے بہرے ہو جاؤ سنسار کی چنتاؤں کے لیے بہرے ہو جائے آپ کا من سنسار کی چنتاؤں کے لیے اس سمیں صرف پرمیشور کے لیے دل کھول کے رکھو اگر آپ نے ایک گھنٹہ ایسا بتا دیا پرمیشور کو جینے کے لیے پرمیشور کو پرسند کرنے کے لیے پریئر کیے تو یاد رکھنا میں کہہ رہا ہوں اندے کی طرح آنکھیں کھولیں گی آپ کی آنکھیں کھولیں گی جرچ آنکھیں کھولیں گی جو مانگو گے ملے گا جرات لوگ پریئر اس لیے نہیں کرتے کئی بار ان کو تکلیفی ہونے لگتی ہیں جیدہ اس لیے کئی بار پریئر نہیں کرتے لیکن پرمیشور اپنے لوگوں کو پیار کرتا ہے ہنہ کہتا ہے کہ آ کر بتا رہی تھی کہتا ہے کہ مجھے اس عورت نے بہت تنگ کیا میری سوتن نے تنگ کیا میں کہہ رہا ہم اگر ہنہ کو کہتا ہے پراتھنہ کرنا کبھی نہیں آتا اس طریقے سے ہنہ کے اپنے پاس کوئی ٹیلنٹ نہیں کا پراتھنے کرنے کا لیکن ہنہ کو اگر وہ نہ چڑھاتی اس کی سوتن تو اس کو نہ جلاتی میں کہہ رہا ہم جلس کرتی اس کے ساتھ نہ اس کی مجھاک اڑاتی تو وہ یہاں کبھی نہیں آنے والی تھی لیکن چرطے میں جب لوگ آتے ہیں تو آپ کا مجھاک اڑاتی ہیں لوگ میں کہہ رہا ہوں جب تک آپ کا مجھاک نہیں اڑائے گا تب تک پرمیشور اپنا دل نہیں کھوڑ لے گا آپ کی چنگائی کے لئے یاد رکھنا میں کہہ رہا ہوں جب آپ کا کوئی مجھاک اڑائے گا اسی ٹائم پرمیشور اپنا دل کھول لے گا آپ کے لئے کب جب آپ گرگڑائیں گے ہننا کا مجاک اڑایا گرگڑائی میں کہنا آگر آج کوئی میرا مجاک نہ اڑاتا پربو میں آنے کے بعد تین سال میرا مجاک اڑایا لیکن میں سہتا رہا سنتا رہا آج بھی اڑا دیتے ہیں کہیں بار سیو کئی بند کی کوئی نہیں فیلم ایکٹر بند ہوئے کوئی پریم چوپڑا پھر آ کر گوائی دیکھا پھر آ کر بول رہا تھا ویڈیو میں آپ بہت اچھا پرچار کرتے ہیں لوگوں کو خوش کرتے ہیں ایک دن وہ دیکھ رہا تھا میں مایوس تھا پروفیٹ جی میں ایک دن بیٹا بیٹا آپ کے چھٹکلے سن کے آسنے لگا لیکن بعد میں آپ نے بچن سے بتایا بڑا یانند آ گیا تو وہ مجھے بتا رہا تھا کہتا کہ آپ کئی بار پرچار کرتے تو میں سمائل کرتا ہوں اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کو نہیں پتا کہ ایک ویقتی ہے جو پاپی ویقتی ہے بیشک وہ پاپی لوگوں کی نظر میں ہو لیکن ایک دن یہاں پر آ کر ایک بار وہ وچن سن کر ان کا جیون بدل گیا آئی شماسی کے نام میں بدل گیا چیکی پانڈر نے دیکھا ہاتھ پکڑ پکڑ کے پریئر کر آیا کیوں کر آیا اس نے اس کو کہا میری لڑکی کے لیے پریئر کرو بولا ہالیلویا اس کا مطلب پویترات میں اس کے اندر کام کر رہا تھا یاد رکھنا کہ کوئی پرمیشور اگر کسی ایک جاتی کا خریدہ بنی ہے پرمیشور سب جاتیوں کا ہے اگر آج وہ جاتی اگر گھٹنے ٹیک کر پراتھنا کریں نم رو کر پراتھنا کریں پرمیشور کو پرسند کرنے کے لیے کر آپ جیئے ہیں جیئے یاد رکھنا پرمیشور آج رات آپ کو ایسا پرسند کرے گا ایسی گوائیاں بنائے گا آپ کے پاس خوشی کا ٹھیکانہ نہیں ہوگا امین بولنے مالا حنہ کو پرمیشور نے اس کے گرگڑانے کے بعد بچہ دیا اور جو بچہ اس سے ملا یاد رکھنا پراتھنا کرنے کے بعد جو اسے بچہ ملا وہ سب سے فیمس بچہ تھا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کچھ سال جب میرے پانس بچہ نہیں تھا تو اس سمیے میں جب میں نے پراتھنا کیا پراتھنا کے ساتھ جب مجھے بیٹی ملی ایک تھا تو وہ تھوڑے ہی سمیے میں بھاوی شمانی کرنے لگی تھوڑے ہی سمیے میں میں کہا رہا ہوں کہ جیسے جیسے وہ میری گھر میں آئی میرے گھر میں برکتیں آنے لگی میرا چرج بڑھنے لگا میری آشیشیں بڑھنے لگی کارن کارن ریزن کیونکہ وہ میں نے پراتھنا کر کے مانگ کے لئے تھی میں کہا رہا ہوں جو چیز آپ ایسے خریدتے ہیں اپنی طاقت سے اس میں آشیش نہیں رہتی جو چیز آپ پراتھنا کے ساتھ خریدتے ہیں لوگوں نے میرے پاس میرے پاس پیسہ تھا میری ایک ایسی جگہ ہے میری شادی ہوا کہ اس سمیے میں کہ وہ بولیں کہے کہ ہم آپ کو پیسہ دیتے ہیں کہ کار کھرید لو میں نے کہا نئی میں سی وقت تھا کھر چھوڑ دیا لیکن میں نے کہا نئی میں پراتھنا کروں گا میرا باپ مجھے دے گا تو میں لوں گا میں نے پراتھنا کیا پرمیشور نے مجھے کار دیا حالیلویا اور وہ کار آج بھی میں کہا دو ہزار دس سے لے کے میں کہا رہا ہوں کہ وہ میرا بھائی چلا رہا تھا وہ میرا بھائی چلا رہا تھا روی بڑا بھائی وہ اب جاں کر وہ بھی بس کباری میں بیچنا پڑا اتنی گھس گی وہ سانے بلو حالیلویا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ خراب نہیں تھی وہ لیکن اس کے ڈرائیور نے ایسی ٹھوک دی وہ بس دوبارہ پھر وہ چلی نہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں جب تک میرے پاس رہی میں نے وہ پرانتھنا سے لی تھی ایک بھی دن اس کے ایکسیڈنٹ نہیں ایک بھی دن اگر کوئی دھند میں بھی ٹرک بھیڑ گیا کسی بھی ٹکر مار دی تو بھائی صاحب وہ ٹھیک رہی وہ دوسری گاڑیاں بتری توڑانے کے لیے کیونکہ وہ ویسے تھی وہ بینا پرانتھنا کے تھی یاد رکھنا جو بچہ پرانتھنا سے نہیں ہوگا وہ فیمس نہیں ہوگا ہنانکہ جو بچہ پرانتھنا سے وہ پوری دنیا میں پرانتھنا کرتا ہوں اپنے بچوں کے لیے پویترات مہترات کے بعد فیمس کرے گا آپ کے بچوں کو شماسی کے نام میں آپ کو کہیں سے لے جائے گا جو پرانتھنا نہیں کرتے ان کی آشیشیں میں دلے کرتا ہے ڈلے ڈلے رہتے ہیں ان کے کام جو پرانتھنا نہیں کرتے ان کے کام ڈلے ہوتے ہیں جو چرچ پرانتھنا نہیں کرتا وہ ڈیڈ ہے وہ چرچ جو بزنس پرانتھنا نہیں کرتے بزنس کے لیے بزنس ڈیڈ ہے وہ بزنس لوگوں کے آج کہتا ہے ان کے گھر ان کے کام ڈیڈ پڑے ہیں کارن کیونکہ ان کے لائف میں پرانتھنا کمجور ہے میں کہا ہوں پہلا ستھان جب آپ پرانتھنا کو دیں گے تو پرمیشور آدھرات آپ کے لیے مرائیکل کرے گا چرچی شماسی کے نام میں کہا ہوتپتی 21 کے 19 میں ہم پڑھتے حادیرہ نام کی ایک عورت تھی اور حادیرہ کہا کہ جب تک پرانتھنا نہیں کیا نو کرانی تھی پہلے لیکن کیا ہوا اس کو راجہ بنا لیا حادیرہ کوئی پرانتھنا کرنے کا جیون نہیں تھا اس کا لیکن جب وہ رانی بن گئی حادیرہ راجہ نے اسی سمیں میں بتا رہا ہوں کہ ابراہم نے اپنی اس کو پتنی بنایا سارا کے کاران اس کے پاس بچہ نہیں تھا اور اسی سمیں سارا نے کہا کوئی ہی تو نو کرانی سے شادی کر لے اور تجھے بچہ ہو جائے گا اس نے شادی کیا بچہ ہوا لیکن جب بچہ ہوا بھول گئی وہ عورت پرمیشور کی بھلائی کو اور اسی سمیں اپمان کرنے لگی اور اسی سمیں ٹھکرا دیا اس نے اس باتوں کو اور اسی سمیں اس کو گھر سے نکال دیا گیا جب گھر سے نکالا ایک تھیلی پانی کی دیکھ کر نکالا تھا کہ نکل جا میرے چر سے نکل جا میرے گھر سے یہ لے نکل جا اور یہ پانی لے اور اپنے بچے کو لے کر نکل جا جس کا گھمنٹ تو کرتی ہے اور اسی سمیں جب وہ جاری تھی تو رستے میں پانی پلاتی پلاتی پیتی پیتی جاری تھی لیکن جب ماں پر لکھا بے شربہ کے جنگل میں سے ہو کر نکال رہی تھی تو اسی سمیں کہہ رہا کہ بے شرم بھی نہیں ہوئی وہ بے شرم ہو کر جاری تھی اس گھر سے لیکن پانی ختم نہیں ہوا تب تک وہ نہیں روئی لیکن جب پانی ختم ہو گیا بچہ چنگاڑیں مارنے لگا دودھ نہیں ملا دودھ ختم ہو گیا تو اسی سمیں وہ عورت جور جور سے گڑ گڑا رہی ہے رو رہی ہے پرمیشور کے سامنے آئیں بھر بھر کر کیری پرمیشور میری مدد کر مدد کر اور اسی کے 19 میں لکھا کہ یہاں پر کلیر لکھا کیا لکھا تب پرمیشور نے تب پرمیشور نے اس کی آنکھیں کھول دی آنکھیں کھول دی